سیاسی میدان کی بھی کرتے ہیں کیونکہ سیاست کے اندر آج کل اور پرسو انتہائی اہم ہے اور سب کی نظریں سری نگر کے اندر مرکوز رہیں گی سب سے پہلے ذرا بات بارتی اور جنتہ پارٹی کے کھیمے کی کرتے ہیں جہاں سے اطلاعات یہ ہے کہ سٹیٹ ایگزیکیٹیو کے اجلاس کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس زمن میں دلی سے لے کر جمہو کشمیر تک تیاریوں کا آگاز ہو گیا ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کی سٹیٹ ایگزیکیٹیو کی میٹنگ اور سٹیٹ آفیس بیاررز کی میٹنگ ایک ساتھ بلائی گئی ہے جس میں امید یہ لگائی جاری ہے کہ پارٹی کے صدر جے پی نڈا بھی شامل ہوں گے پانچ تاریخوں سٹیٹ آفیس بیاررز کا اہم ترین اجلاس جمہو کے اندر طلب کیا گیا ہے اور چھے تاریخوں بارتیہ جنتہ پارٹی کے جو قومی صدر ہے جے پی نڈا وہ بھی میٹنگ کے اندر موجود رہیں گے اور اس میٹنگ کے اندر آنے کا مطلب اور مقصد یہ بتایا جارہا ہے کہ ایک انتخابات کے دوران جس طریقے کے معاملات ابر کر سامنے آئے ایک تو اس پر تباہلے خیال کرنا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر جمہو کشمیر کے اندر اسملی کے انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات کے اندر حکمت عملی کو ترتیب دینا بھی ہے یاد رکھیے گا مرکزی وزیر برائے صحت کمکل اور فرٹلائزر اور قومی بیارتیہ جنتہ پارٹی کے قومی صدر جگت پکراش نڈا جو ہے وہ جمہو آئیں گے چھے تاریخوں جہاں پر وہ بی جے پی کی طرف سے ایکزیکیٹیو میٹنگ جو بی جے پی کی ہے اس میں شرکت کریں گے اور اس دوران اطلاعات اور خبریں یہ ہیں کہ ایک راہ ہموار ہوگی کہ آنے والے دنوں میں انتخابی دنگل کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کیا کچھ آگے کرنا ہوگا بی جے پی کے حوالے سے یہ ایک طرف سے بتایا جا رہا ہے دوسری طرف سے شامہ پرساد مکر جی کے جنم دن کی تقریبات کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے اور اس زمن میں بھی ایک اور فنکشن ہوگی جہاں پر جے پی نڈا بہت مہمانی خصوصی موجود رہیں گے تو پانچ اور چھے تاریخ بارتیہ جنتہ پارٹی کے نام جمہو کے اندر اہم ترین اجلاس اور دلی سے نہ صرف جے پی نڈا بلکہ دیگر لیڈران کی بھی آمد جائے اس حوالے سے بی جے پی سٹیٹ ایگزیکیٹیو کا اجلاس اور آفیس بیہررز کا بھی جو ہے وہ اہم ترین اجلاس شلپا شرمہ ہمارے ساتھ جائن کرتے ہیں شلپا ذرا آپ ڈیٹ کریں یہ جو پانچ اور چھے تاریخ کی میٹنگ ہے کیا وینیو فائنل ہو گیا کہ کہاں پر ہوگی یہاں جو ان کا بیسک ہیڈکوارٹر یہاں جمہوں کے اندر وہاں پر ہوگی اطلاع تھی کہ شاید جمہوں شہر کے باہر ہی اس اجلاس کو کرنے کی بات ہو رہی ہے جی بالکل دیکھیں آپ کو دادے کی لوگ سوا چناؤ کے بعد جی پی نڈا کا یہ پراثم دورہ جو ہے وہ رہنے والا ہے چھے جولائی کو پراثم دورہ جو ہے وہ جی پی نڈا جمہوں کا کریں گے جہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ برث انیورسری وہ سلیبریٹ کریں گے ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی کی لیکن اہم جو رہنے والا ہے اس میں چھے جولائی اور پانچ جولائی کی جس پرکار سے اپنے بات دیت پانچ جولائی کو جو ہے وہ سٹیٹ ایگزیکیوٹیو کی بیٹھک رہنے والی ہے جہاں پر ویدھان سبا چناؤ کو لے کر جو ہے وہ یہ بیٹھک رہے گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیٹھک میں جو ہے وہ جنرل سیکیٹری تارنچوک موجود رہیں گے ڈاکٹر جی تندر پرساد موجود رہیں گے ساتھی ساتھ رویندر رینا اور آشیش مافکی جی کا آشوک پول جو ہے وہ اس میں موجود رہیں گے آشیش سود اس میں موجود رہیں گے اور ساتھی ساتھ جگل کشور شرما جو ہے وہ اس میں موجود رہیں گے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سو بیس بارہ سو سے زیادہ انیتہ جو ہے وہ اس بیٹھک میں موجود رہیں گے اور جس پرکار سے میٹنگ کی آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کریں گے جس پرکار سے ویدھان سبھا چناو کے بات کریں تو الیکشن کمیشن کے دوارہ جو ہے وہ ستمبر تیس سے پہلے پہلے جو ہے ویدھان سبھا چناو قرآنے کی بات کہی گئی ہے اور اس کو لے کر اس ہمیں بیٹکوں کا دو لگاتار جاری ہے تو کہیں نا کی ان چیزوں پر فوکس کیا جائے گا جو لوگ سبھا چناو کے دوران یعنی کی ان کے علاقے میں جہاں پر اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے بی جے بی کی یا پہ جہاں پہ انہیں سیٹ بیک ملا ہے چیز ووٹ نہیں ملے ہیں تو ان جو گاؤں پر جو ہے تو شیلپا کیا ہم یہ مانے ایک تو لوگ سبھا کی حوال سے ریویو بھی ہوگا لیکن کیا ہم یہ مانے کہ جمہو سبھا جمہو کشمیر ویدان سبھا کے جو چناو ہے سپٹیمبر جس طریقے کی امیدیں لگائی جاری ہیں لیکن اس پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں کہ شاید اس سال یہ چناو ہی نہ ہو اس کے پیچھے بھی کچھ لوجکس وہ بتا رہے ہیں کیا ہم یہ مانے کہ اس بیٹھک کے بعد کہیں کہیں ہوا کلیر ہوگی کہ کیا واقعی طور پر جمہو کشمیر کے اندر ویدان سبھا کے چناو ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ بی جے پی ایڈ دہ ہیلم آب افیرز ڈلی کے اندر ہے تمام حکومت ان کے پاس ہے تو یہ ایک موشن اور ایک ہوا سیٹ کرے گا جمہو کشمیر کے اندر آجی بلکل دیکھیں اس سمیں جس برکار سے جے پی ڈڈہ کی بات کریں تو وہ چھے جولائی کو یہاں پر پہنچ رہے ہیں بیٹھکوں کا دور اس سمیں شروع ہو جگا ہے چاہے پھر ہم وہ باجبا کی بات کریں یا پی ڈی بی کی بات کریں یا پھر نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو لگا تھا بیٹھکوں کا دور جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس پر سے نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو ان کی بھی بیٹھک جو ہے وہ اسیمبلی الیکشن کو لے کر ہونے والی ہے تو کہیں نہ کی یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جلد ہی اسیمبلی الیکشن بیدان سبھا چناؤ جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے دوارہ دیڑ جو ہے وہ سافتوں پر ظاہر کر دی گئی ہے تو جس پرکار سے بیٹھک کی جا رہی ہے رنگ نیتی تیار کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو کس پرکار سے سٹرنٹھن کرنا ہے پارٹی کو کس پرکار سے مضبوط کرنا ہے ان علاقوں پہ جہاں پر لوگ سبھا چناؤں کے دوران جو ہے انہیں ووٹ نہیں ملا اچھے پردشن نہیں رہا بہت شکریہ شلپہ مرزہ جوائن کرنے کے لئے پانچ اور چھے تاریخ بارتی اور جنتہ پارٹی کا اجلاس جمہو کے اندر ہوگا قومی صدر جے پی نڈا یہاں پر موجود رہیں گے نہ صرف جے پی نڈا موجود رہیں گے بلکہ اطلاعات یہ ہے کہ جمہو کشمیر لوگ سبھا اسیمبلی کے لیے جنہیں نامزد کیا گیا جی کے رنڈی صاحب وہ بھی یہاں پر موجود رہیں گے اور دیگر لیڈرز کی بھی آماد متوقع ہے بی جے پی کی طرف سے تیاریوں کو حتمی شکل پہلی دے دی گئی ہے اب